ہلو دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کے فنگشن کی کے بارے میں تو آئیے آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کے فنگشن کی اور انہی کے کار ایتیے بارے میں یہ جو فنگشن کیز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر کے کیبورڈ پر جو پہلی رو ہوتی ہے یفوں سے لے کر کے یف ٹویل بھر تک انہی کیز کو فنگشن کی کہتے ہیں اور یہ جو فنگشن کیز ہوتی ہیں ان کو اسپیسیل کاریوں کے لیے پریوک کیا جاتا ہے یہ ہے یا جو ہے ایک طرح کی سارٹ کٹکی ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یف ہون سے لے کر کے یف ٹویل بھر تک کی فنگشن کی لیکن اس سے پہلے چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تب علاقے ہم کو پرس کر لیجئے یا فون کی مطلب ہیلپ جب کسی اپلیکیشن میں آپ کارک کر رہے ہیں اور آپ کوش میں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے یا فون سے ہلپ لے سکتے ہیں ا ہ ripped کی مدد سے آئیے دیکھتے ہیں جو ہے ایم اس ورڈ میں جو ہے کس پرکار کہ یہ جو ہے یا فون کی سے ہم مدد لے سکتے ہیں تو سو می ایس ورڈ میں دیکھتے ہیں یا فون کی پریس کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم نے دیکھی یہاں پر یا فون کی کیا گیا جیسے ہی ہی مدد کی ضرورت ہے جیس بھی تر کی LAUR P کی جرورت ہے آپ یہاں سے help لے سکتے ہیں آئیے ایک اور application میں دیکھتے ہیں جو ہے یہاں پر جو ہے اپنی ضرورت کی صاحب سے جو بھی آپ کو مدد کیا ہو سکتا ہے آپ یہاں سے help لے سکتے ہیں تو اسی طرح سے current time میں آپ نے جو بھی application open کیا ہوگا وہاں پر ایاد یہ آپ ایفون کی کو press کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس سے سمبندھت اوش application سے سمبندھت آپ کو جو ہے help ملے گی next ہے آئیے دیکھتے ہیں f2 اس کی کا اس function کی کا پریوک جو ہے rename کے لیے کیا جاتا ہے تو آئیے ہمیں آپ کو جو ہے rename کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ابھی نام کا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر folder ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس folder کو آپ کو select کرنا ہوگا اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو press کریں گے تو آپ دیکھیں changes یہ جو آپ کا نام لکھا ہوگا ہے folder کا وہ دیکھیں نیلے رنگ میں ہو گیا تو آپ یہاں سے backspace دبا کر کے یہاں پر آپ اس کا کچھ نام جو بھی نام چاہے ہیں آپ rename کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دوسرا اس کا نام example کے لیے ہم نے اس کا نام abc رکھا آئیے ایک دوسرا folder دیکھتے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے سب سے پہلے select کرنا ہے ہم نے دیکھیں اوپر والے سب سے پہلے folder کو my video اس folder کو ہم نے select کیا یہ کلک کر کے اس کے بعد جیسے ہی آپ f2 key کو دبائیں گے تو دیکھیں تو آپ کا my video لکھا ہوا ہے وہ جیسے ہم نے یہاں پر اس کو rename کر دیا یہاں پر جیسے آپ اس کا نام rename ہو جائے گا تو اس کا ایک اور پریوک ہوتا ہے example کے لیے آپ جیسے مان کے لیے ms word میں یہاں پر کام کر رہے ہیں اوگے تو اب آپ کو اس کو print کرنا ہے آپ کو print preview کھولنا ہے تو آپ آپ یہاں سے جو ہے CTRL کے ساتھ میں آپ کو print preview دیکھنا ہے تو آپ آپ یہاں سے CTRL کے ساتھ میں up to جیسے ہی press کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں print کا آپ کا پورا option open ہوگیا print preview آپ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہے کہ آپ کا جو بھی جو بھی آپ کا print ہونے والا ہے وہ کسا print ہوگا تو یہاں پر آپ print سے سمبندھی setting بھی کر سکتے ہیں تو next ہے تیسری جو اپنی کی ہے یافتری یافتری جو ہے جیسے آپ ms word میں یا excel میں کام کر رہے ہیں مان کے چلیے ہم یہاں پر ms word میں کام کر رہے ہیں مان کے چلیے آپ ms word میں کام کر رہے ہیں کچھ اپکے ایک sentence ہے مان کے چلیے example کے لیے میں یہ لے رہا ہوں اس کو select کر رہا ہوں تو آپ کو جو ہے اس کو جو ہے capital letter میں کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے keyboard سے shift دبانا اور shift کے ساتھ میں یافتری دبانا ہے آپ changes دیکھئے آپ دیکھئے پورا جو آپ نے جتنا بھی select کیا تھا وہ جو ہے capital letter میں ہو گیا اگر آپ دوسری بار جو ہے اس کو دبائیں گے shift کے ساتھ میں دوبارت ہم دبائیں گے تو دیکھیں پورا کا پورا small letter میں ہو گیا selected text تیسری بار یاد ہم اس کو دبائیں گے تو آپ دیکھیں sentence کے روپ میں ہو گیا جو sentence کے روپ میں ہونا چاہیے تو اس کو جو ہے sentence کو capital letter یا small letter میں یا پھر یہ sentence کے حساب سے جو ہے set کرنے کے لیے اس کا shift کا پریوں کیا جاتا ہے ایک اس کا ایک use or ہے آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے میں my computer میں گیا یہاں پر آپ کو کچھ کوئی file search کرنے گے تو آپ کو search option میں جانے کے لیے جو ہے f3 press کرنا ہوگا جیسے آپ f3 press کریں گے آپ کو دیکھیں یہاں پر search میں لے گیا پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں f3 جیسے آپ press کریں گے آپ کو search میں آگے لیے تو search option میں لے جانے کے لیے جو ہے اس کو پریوں کیا جاتا ہے next اگلی ہمارے function کی ہے جو ہے وہ ہے f4 تو f4 کے بارے میں ادھکتر لوگ ساتھ جانتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پریوں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے alt کے ساتھ میں اس کا پریوں کیا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ مان کس لیے ہمارے ہاں ایک application یہ اوپر ہے جو ہے alt کے ساتھ میں ایک 4 press کر کے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی window close ہی جائے گی normally آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ application یا جو بھی آپ نے کھول رکھا ہے اس کو close کرنے کے لیے آپ جو ہے dynaside میں سب سوپر یہاں پر grass کے button پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں mouse کا pointer دیکھیں یہاں پر normally آپ close کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کو keyboard سے close کرنے کے لیے آپ کو alter کے ساتھ میں یا 4 press کرنا ہوگا تو اس کا دوسرا use ہے یا 4 کا دوسرا use ہوتا ہے جیسے کہ ہم بھی یہاں پر اپنے computer کے desktop پہ ہیں تو اب آپ یہاں پر الٹر کے ساتھ میں یا 4 کو press کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو ہے shutdown کا system shutdown کا command آ جائے گا آپ یہاں پر enter کرتے ہی آپ کا system جو ہے shutdown ہو جائے گا تو اس کے دو یا 4 کے دو پریوں گھوتے ہیں جو ایک تو آپ کو جس application میں آپ کام کر رہے ہیں اس application کو close کرنے کے لیے دوسرا جو ہے آپ نے system کو shutdown کرنے کے لیے پریوں گھر سکتے ہیں اس کا پریوں گھر alter کے ساتھ میں کیا جاتا ہے next آگلی جو function کی ہے f5 f5 کا پریوں گھر بھی لگ بھاگ لگ بھاگ سبھی لوگ جانتے ہیں تو f5 کا کام جو ہوتا ہے وہ computer کو refresh کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو ہمیں ہاں پر دیکھتے ہیں کس پرکار سے ہم f5 کا پریوں گھر سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہم f5 کو press کریں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں computer refresh ہو رہا ہے جو آپ mouse کے right click سے کرتے ہیں next آئے دیکھتے ہیں اگلی جو ہماری کی ہے وہ f6 f6 کا جو پریوں گھر ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ use نہیں ہوتا جیسے کہ آپ نیچے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کا task bar تو یہاں پر جیسے ہی f6 پریس کریں گے میں f6 پریس کرنے والا ہوں جیسے ہی f6 پریس کروں گا تو دیکھیں آپ اگلی بار f6 پریس کریں گے یہاں پر آجائے گا next next اگلی بار پریس کریں گے ایک بار آؤ پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کیسے changes ہو رہا ہیں تو اس کا selection کرنے کے لیے اپنی task bar میں سیلیکشن کرنے کے لیے جو ہے f6 کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا ایک ایک اور پریوگ ہے جیسے کہ آپ internet explorer میں کام کر رہے ہیں جیسے chrome جو ہم نے open کر رکھا ہے تو یہاں پر جب آپ f6 کو پریس کریں گے تو دیکھئے آپ کا جو ایڈریس بار ہے یہ ہائیلائٹ ہو جائے گا تو ایڈریس بار کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے f6 کا نیچ جو ہے اگلی جو ہے spelling اور grammar چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے ms word میں اس کے لیے چلتے ہیں یہاں پر جو ہم نے ایک پہلے سے typing کر رکھی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے this is computer and this is phone یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں computer اور phone کے نیچے ایک لال line دیکھ رہی ہے reason یہ ہے یہاں پر جو لال line دیکھنے کا reason یہ ہے یہاں پر جو ہم نے computer کی جو spelling میں mistake اور phone میں mistake تو یہاں 7 کا پریوگ آئی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں 7 کو ہم جیسے یہاں پر press کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ spelling اور grammar چیک کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ کے document سے spelling اور grammar کو چیک کرے گا دیکھیں سب سے پہلے یہ بتا رہا ہے تو دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے computer میں جو آپ نے typing کر رکھی ہے وہاں پر یہ کمپیوٹر میں spelling mistake یہاں پر لکھ رکھا ہے تو یہاں پر suggestion بھی دیا ہوا ہے تو اس میں سے چوز کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر computer کی صحیح spelling یہ ہے ہم اس کو چوز کر لے رہے ہیں تو دیکھیں وہاں پر change ہو گیا next اسی کے ساتھ میں اگلا highlight ہو جائے گا phone یہاں پر آپ کو suggestion بھی دیا ہوا ہے کہ آپ ان میں سے کون سے چوز کرنا چاہتے ہیں چوز کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ spelling and grammar check complete اس نے spelling grammar grammar کو check لیا ہے تو یہاں seven کا جو پریوہ ہوتا ہے اس کا دوسرا کام excel کو log کیا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے excel open کیا یہاں پر ہمیں کلک کر رہے ہیں کہیں بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر press کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد اب آپ ماؤس سے کلک کریں گے تو یہاں لکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ میں ماؤس سے کلک کر گیا آپ select کر سکتے ہیں تو excel کو log کر کے اس کا selection کرنے کے لئے تو ایفریٹ کے دو کارے ہوتے ہیں reboot اگلی جو function تو ایف نائن کا بہت ہی خاص اس کا use selected item remove کر سکتے ہیں تثہ outlook email اس کا کام کیا جاتا ہے تو اگلی function ماؤس کے right click کار میں لیا جاتا ہے اس کو shift کیا جاتا ہے جیسے ہی shift کو press کریں گے تو آپ دیکھئے جو ہے آپ کا right click open ہو کر آ رہا ہے اس طرح سے جیسے ہم نے کسی icon کو select کیا جیسے آپ کی پھول سکرین دوبارہ آپ 11 کو پھر 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 دیکھیں پھول سکرین ہو دوبارہ تو اگلی جو ہماری function کی ہے f12 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 راہا ہے فو دوستوں دورے ایریا ہے آن ا ninguém اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بھی لائک کر دیجئے گا